سواگت اور افیراندہ آج اس ویڈیو کے سوجنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ جو اس تری پرسوں کے مت جو آکرسان کی بات کہی ہے چرچہ کہیں کہا کیا گیا ہے کہ آخر وہ آکرسان ہے کیا اور کیوں ایک دوسری کی پرتی ایک آخرسان میں آتے ہیں کئی سارے لوگوں نے بہت ساری پیڈیوز سمبتے اب بنائی ہوں گی I don't know مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں بتا لیکن کچھ مجھے بیسک سوتر ہے کس پیپٹن نام کا جو ہارمونز ہوتا ہے اس تری پرسوں کے مستسک میں جس کے کارن سیکسول ڈیزیر to meet ملنے کی سیکسولی ملنے کی ایک اچھا بلوتی ہوتی ایک آخرسان پیدا ہوتا ہے کی دونوں ملے تو ملنے کی اچھا اس لیے ہوتی ہے کیونکہ کوئی کمی ہے کسی تتو کی کوئی انفل فیلمینٹ ہے ہمارے من میں ہمارے مستسک میں چاہیں پھر وہ اس طریقے کی روپے ہو جائیں پورست کے چاہیں والی کا یا والک کے تو کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہے نہ کمی تو کمی ابھاؤ کے کارنی ایک تلاس شروع ہوتی ہے اور جب لگتا ہے کہ سامنے والے سے میری تلاس پوری ہو سکتی میرا ابھاؤ دور ہو سکتا ہے تو اس کے پرتی کھچاو پیدا ہو جاتا ہے ایک آخرسان پیدا ہوتا ہے یہ لا فٹیکسن ہے گھرٹا کرسن کا نیام ہے حالکہ اس پیپٹین جو ہارمون سے وہ وائلوزی کا لینگویج میں آپ جانو سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر بہت ایک بھی گیان کی درشتی سے دیکھا جاتا ہے تو لا فٹیکسن کہیں گے اس کے لئے جب دو بپریت جسے بپریت لنگ تو کہتے ہیں یہ دو بپریت گھٹک ہیں دو بپریت لنگ ہیں تتو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو جوڑے رکھنے کا کام ایک سنتولن پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں جب یہ دونوں ملتے ہیں تو ایک تیسری تتو کی اتپتی ہوتی ایک جیون کی اتپتی کی سمبھاو بڑھ جاتی اور اسی لئے سرشتی چل لائی سمجھ رہے نا آپ لوگ دونوں دونوں تتوں کے ملنے سے ایک نیا جیون تتو استت میں آتا ہے اور اس استت کو بنائے رکھنے کے لئے سرشتی نے پرکرتی کے کچھ گفت نہیں ایم ایسے دھانت ہے آکرشن اب کسی جگیاسو نے میرے اسے پرشنے کیا کہ گردے بھی آکرشن کیوں ہوتا ہے ابھی اس نے دوسرا پرشنے اس میں نہیں جوڑا کہ اس آکرشن کے پار کیسے جائے ایک اور اس میں کارن میں آپ کو بہو ہر ایک کارن بہت اس تھول تم کارن بتاتا ہوں کہ ہمارا تمہارا جو جن ہوا ہے وہ ایک استری کا تتو ایک پورس کا رکھتی اور پرش کے سکتی ماباب کی روپ میں ان دو بپریت لنگوں کے میر سے تمہارا ہوا ہے تو کہیں کہیں تمہیں بپریت اپنے صبحوں میں محسوس ہوگی کہیں نہیں کچھ آب محسوس ہوگا تم بھی بھائی کرنے کے لئے بات دو پریرت کیے جاؤ گے پرکرتی تمہیں بات جس کی وجہ سے تمہارا جن ہوا ہے اور وہ ہے سیکس دو بپریت تتوں کا جو آنند دائی ملن ہے اس کو سن بھولا گیا ہے دو تتوں کا جو دکھ دائی پیڑا دائی کسٹ دائی ہنسہ دائی جو ملن ہے اس کو بلدکار بولا گیا ہے تو یہ جو سیکس ہے تو یہ آکرسن ہے یہ وہ مول تتو ہے سکتی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے پرتی کھچاؤ ہوتا ہے اور یہ کھچاؤ ایک بیلنس پیدا کرتا ہے سرشتی گندر ایک کریسن پیدا کرتا ہے ایک اتفتی پیدا کرتا ہے یہ پرکرتی کا نیم ہے اب اسی میں کئی سارے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ گردے بیس آکرسن سے پار کیسے جائے اس کے آکرسن سے پار ہونے کے دو نیم ہیں ایک پریورتی مارک ہے ایک نیورتی مارک ہے ہم نے کنڈلی تنتر فاؤنڈیشن کی جو ہماری پرکلپنا ہے وہ نیورتی اور پریورتی پریورتی مارک وہ ہے جو بیپری تلنگ آپس میں مل کر سنسار جیون جیتے ہوئے پرمات مہ کی اور چلتے ہیں یا ہٹیوک کے وہ بیوین گہرے پریورتی کرتے ہیں گرستے روپی پریورتی سالہ کے اندر جس وہ اپنے اس ارجا پہ اس آکرسن پہ نینت پار لیتے پھر وہ نیچے کے تلوں پر ان کی ارجا نہیں کھسکے گی نہیں آکرسط ہوگی نہیں ڈروپ ڈاؤن ہوگی ان کے بینا آدیس کے بینا سجھاؤ کے بینا انٹینسن کے تو یہ پریورتی مارک ہے کیونکہ کنڈلی یوگ ہٹیوگ کی سادنا کے دوارہ یہ سنبھل نشت روح سے ہو سکتا بہتوں کو ہویا تو آپ کو نہیں ہو سکتا دوسرا ایک نیورتی مارک اب کچھ اس میں سوال کریں گے گردی تو کیا بینا بیوہ کیا بینا سکس پارٹنر کے ہم اپنی کنڈل نی اورجا پر یا کام اورجا پر نینترن پر رابط نہیں کر سکتے اس کو بیراغ میں پرنیت ہو گیا ہے تو نشت روح سے آپ یہ سادنہ کر کے بھی کر سکتے ہو اور اگر کھچاؤ بنا ہو ہے بیبریت لنگ کے پرتی دھیان کر رہا ہو کر رہا ہے اور سپرند میں سپرندوس ہو رہا ہے یا پھر کام اکتا کی وچار آ رہے تو نشت گرست جیون میں نہیں جانا چاہتے جم میداریوں میں تو کچھ ایسے بھی ہوتے جو مل جاتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں وہ باسنہ حوض کی درشتی سے کرتے اس میں باسنہ کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی سادنہ سائیم کا کوئی بھاؤ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے لیے تھوڑے لمبے سمیں اور گہرا پریوک کرنا ہوگا اور وہ سب آپ کو کیول یوٹیوب میں ویڈیو سن کر کے پوستگیا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا کیول ایک سامن سوچنا جان کاری پر آپ تو سکتی ہے اس کے لیے کوئی پت پر در سکتے آپ کا کوئی ایسا گائٹ جو ہٹ یوک کا ماسٹر ہو وہی لوگ آپ سکھ پڑھا سکتے ہیں میں یہ کبھی نہیں کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سکھ لیں ہو میں کیوں کم ہوگا میں آپ کو آمن تران میرا آمن تران لوگوں کے لیے جو مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں مجھ سے پریم ہو سکتا ہے لیکن آپ کو آنس حسن میں تو رہنا ہوگا پھر آپ سوچو کہ گرو کے پاس جائیں اپنی من مانی کریں بینے پیئیں سگرٹ پیئیں گھٹکہ کھائیں بہت سارے ایسے کارک سر آپ پیئیں گانج جب ہوں گئے یہ سب کریں پھر بھی ہم ہٹیوک کو انشاثن کا بھی سائے تم ساسن کرنا چاہتے ہو اپنی کامورجہ پر کنٹول کرنا چاہتے ہو لیکن تمہیں پہلے انشاثن میں رہنا ہوگا تب ہی تم کسی پر ساسن کر سکتے ہو شکریہ سو مچ پھر میں لیں گے نہیں جانکاری کے ساتھ اوم شانتی اوم کرانتی تو پریورتیوان نبرتی مارک یہ دو ہی مارک ہیں ہے نا اس بھو ساگر سے پار ہونے کے لیے باتیں الگ طرح کی ہو سکتی ہیں لیکن مارک وہی ہیں ان کے پریوک ویدھیاں بدل گئی ہیں ٹیکنالوجی نہیں آگئی ہے یوگ میں بھی بھی گان میں بھی اپنے پریوک کے انصار تو پریوک کریے آگے بڑھئے اس انصار سے چوتھے آیام میں پریویس کریے تھریڈی لائک سے ہٹ کر کے سمجھ رہے نا چوتھے آیام میں جائیے جہاں کیولی ایک یوگی کا پریویس ہو سکتا ہے یہ کا میں نے آکھیان پڑھا چوتھے آیام کے بارے میں لوگ بات کرنا ہے جن کو تیسرے آیام کی صحیح جانکاری نہیں وہ بھی گان چوتھے آیام کی قبل قلب نہ کر سکتی ہے ایک آنٹما ایک بیکتی ایسا تھا جو چوتھے آیام میں ہو کر کے آیا لیکن اسے ایدھر اچھا نہیں لگا پھر وہ اسی دنیا میں واپس شلا گیا وہ سوریہ سے بھی پرکاسیت نہیں ہوتا چندر کے پرکاسے بہاں اندھیرہ بھی نہیں ہے پرکاس میں نے ایک الوکک آنند ہے ایک الوکک آواہ ہے جہاں پر جیب آنٹما اپنی مستی میں رہتے ہیں جا گروتا